موسیقی سیاسی مخالفین کو ترقی کرتی میشرت حضم نہیں ہو رہی رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں امن و امان قائم رکھنے پر وزر آزم وفاقی وزر داخلہ کے مطرف ملاقات پر موسیقی کی وزر آزم کو صورتحال پر بریفنگ وزر آزم کی اسلام آباد انتظامی اور پولس کی بھی استتائش کہا پولس اور رینجرز نے امن و امان کی صورتحال پر قرار رکھنے میں تلیدی کردار ادا کیا اس حاگڈار کی سربراہی میں حکومتی وفد کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کل فلسطین کانفرنس میں اس شرکت کی دعوت نائب وزر آزم اس حاگڈار نے کہا کل فلسطین اور غزہ سے متعلق اے پی سی ہوگی سادر مملکت اور وزر آزم ازبانی کریں گے مولانا اجلاس میں آئیں گے یومی یک جہتی غزہ اور اے پی سی سے متعلق نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ کمیٹی بھی قائم وزیراعلا علی امین گنڈا پور کی خیبر پختونخواہ حاوس آمد اور روانگی کے ویڈیو بھی سامنے آگئی علی امین کالے کپڑوں میں کیپی ہاؤس پہنچے لباس تبدیل کیا اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ روانہ ہو گئے ذرائع کا دعویہ بھائی فیصل امین کی آرڈیو کال بھی سامنے آگئی ویڈیو علی امین کی نہیں میری ہے صوبائی وزیر پابلک ہیلتھ انجینرنگ پختون یار کا دعویہ کہا کہ ان کی ویڈیو کو علی امین گنڈا پور سے منصوب کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کا ایک ہی ایجنڈا ہے ملک دشمنی اور ایک ڈراما رچاہ جا رہا ہے صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلا کر اگر ان کو کہیں گی رفتار کیا ہے تو مجھے بتایا کہ اتنے کیمرہ سے ساری چیزیں میڈیا پر نظر آ رہے تھیں موبائل سے بھی کیمرہ سے بھی اگر ان کو گی رفتار کیا تو کلپ تو دکھا دے کہ ان کو گی رفتار کیا گیا ہے انہوں نے کل سے خودساختہ روپوشی اختیار کی ہوئے ہیں مزے لوٹ رہے ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں سنے کے گاڑی کے ڈگی میں غیب ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے پختونخواہ کی ناک کٹوائی ہے گورنر خیبر پختونخان علی امین گھنڈاپور کی خودساختہ روپوشی کا دعویٰ کر دیا کہا علی امین کارڈی کی ڈگی میں چھپ کر فرار ہوئے ناک کٹوا دی تحریک انصاف پر اسیمبلی اجلاس کا ڈراما رچانے اور وکٹ کے دونوں جارب کھیلنے کا الزام بھی لگا دیا دعویٰ کیا یہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ بانے پی ٹی آئی جیل سے رہا ہوں اٹھ سو اٹھتر شر پسند گرفتار کیے ان میں علی امین گھنڈاپور شامل نہیں آئی جی اسلامباد علی ناصر عزبی کی پریس کانفرنس گرفتار شدگان میں ایک سو بیس افغانی اور کیپی پولس کے اہلکار بھی شامل شہید جوان کے قاتلوں کی فوری گرفتاری قازم اہل خانہ کو انصاف پر آہن کیا جائے گا آئی جی اسلامباد کا دو ٹوک پیغام کہا اسلامباد پر چڑھائی کا پروگرام تھا وزرعاللہ خبر پتنکہ لیڈ کر رہے تھے یہ احتجاج نہیں حملہ تھا اکتیس موٹر سائیکلز اور تین گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا شہر پتنکہ کے خلاف آٹھ تھانوں میں بارہ مقدمات بھی درج ہیں اسلامباد میں جتھے کے حملے میں شہید اہلکار حمید شاہ کی نماز جنازہ ادا وزرع داخلہ موسن اکوی گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی آئی جی اسلامباد آئی جی پنجاب اور اہلکاروں کی شرکت وزرع داخلہ اور گورنر نے شہید کی جست خاکی پر پھول رکھے پولس کے چاکو چاپن دستے نے سلامی پیش کی شہید اہلکار حمید شاہ اپٹ آباد کے رہائشی تھے وزرع داخلہ کا شہید کے خاندان کے لیے شہدہ پیکج کے ساتھ بیٹے کو پولس میں نوکری دینے کا اعلان پیٹی آئی نے ہمیشہ احتجاج کی آر میں تشدد کا راستہ اختیار کیا وزرعظم کا احتجاج کے دوران تشدد سے کانسٹیبل کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار وزرعالہ پنجاب مریم نواز کی بھی شہید کانسٹیبل کے اہل خانہ سے اظہار تازیر کہا کہ تحریک انتشار کو مو توڑ جواب ملے گا وفاقی وزیر اطلاع پتاولہ تارڑ کہتے ہیں کہ ایک ٹولہ ترقی کا سفر سبوتاز کرنا چاہتا ہے لاشے گرانے کی سازش ناکام ہوئی سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ کبھی کسی وزیرعالہ نے وفاق پر لشکر کشی نہیں کی کیا ایسا کرنے والوں کو سیاسی جماعت کہا جا سکتا ہے سینیٹر سینئر وزیر مریم آرنگزیب نے کہا کہ کانسٹیبل کی شہادت اور نو مائے کا مجرم ایک ہی ہے کل کا دن نو مائے ٹو تھا عظمہ بخاری نے بھی تنس کے تیر برسا دیے کہا کہ انقلاب کے لیے نکلنے والے جوتیاں بھی چھوڑ کر بھاگے ہیں ایک اور بغاوت ناکام ہو گئی اور تشدد احتجاج میں بلوائیوں کی فوٹیجز منظریاں پر آگئیں گے رفتار بلوائیوں سے بڑی تعداد میں آنسو کیس کے شیل ماس گھلے لیں اور پتھر برامد ہوئے خیبر پخشنخواہ کی چھے مولینسز ایک وارٹر ٹینکر اور بارہ فائر ٹینڈرز بھی قبضے میں لیے گئے اور تشدد احتجاج کے دوران ایک اہلکار شہید ستر سے زائد زخمی ہوئے سرکاری املاک کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا پرتشدد احتجاج پر قانونی کا روائی بانی پیچھا سمیت ڈھائی سو سی تیم سو کارکنان کے خلاف مقدمات علیمہ خان، عزمہ خان، عامر مغل اور علی امین بھنڈا پر بھی نامزد درج مقدمہ سامنے آ گیا دشوتگردی اور دیگر سخترین دفعات شامل بانی پیچھا کی بہنوں کی تھانہ کو سار کے مقدمے میں پیشی علیمہ خان اور عزمہ خان کا ایک روزہ جسمانی ریمانڈ منظور عدالت میں نو خواتین سمیت ایک سو دو پیچھ آئی ورکرز کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل پھیش دیا ملزمان کو کل انصداد دشوتگردی عدالت میں پیش کرنے کا حکم حضرت خیسر کے بھائی ادنان خان کا بھی ایک روزہ جسمانی ریمانڈ منظور مصنوعی قیادت کے نتائج کبھی اچھے نہیں نکلے وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں تقریب سے خطاب کہا وزیراعلا کے پی پچھلی بار بھی لا پتا ہوئے تھے جلد پتا چل جائے گا کہ کہاں ہیں تحریک انصاف پر آگے بڑھتے پاکستان کو پیچھے لانے کا الزام بھی لگا دیا وزیر بلدیات سن سید غنی نے بانی پی ٹی آئی کو انا پسند آدمی قرار دے دیا بولے کہ ملک کو تباہی کے دھانے پر پہنچانے کا ذمہ دار بانی پی ٹی آئی ہے اس شخص کی حوث صرف اقتدار ہے ان کے غلط معاہدوں کا خمیازہ آج موجودہ حکومت بھگت رہی ہے اسلامباد احتجاج کے دوران خبر بختنخواہ کے سرکاری وسائل کا استعمال وزارت داخلہ انکواری کمیٹی تشکیل دے دی ایڈیشنل سیکرنٹی داخلہ ریفت مختار سربراہ مقرر کمیٹی سات روز میں ریپورٹ پیش کرے گی سرکاری وسائل کے استعمال کا حکم دینے والوں کا تائین کیا جائے گا ناچائز حکم ماننے والوں کی نشان دہی بھی کی جائے گی معاملے پار چیف سیکرنٹی خبر وقت مخاہ نے سیکرنٹی ریلیف سے تفصیلات طلب کر لیں ریسکیو اہلکاروں اور گاڑیوں کی تفصیلات جمع کرنے کی ہدایت راولپنڈی اور اسلامباد میں زندگی معمول پر آگئی موبائل فونس ویسو راستے کھل گئے فیض آباد سمیت تمام راستے بہار موٹروزز پر بھی ٹرافک روادما مختلف مقامات پر پولس اور ایف سی کے جوان سیکیورٹی کلی موجود لاہور کے بھی تمام داخلی اور خارجی راستوں پر ٹرافک بحال معمولات زندگی روادما وفاقی حکومت نے پشتون تحفظ مومنٹ پر پابندی آئیت کر دی وزارت داخلہ نے پی ٹی ایم پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جادی کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق پی ٹی ایم ملک میں امن و سیکیورٹی کے لیے خطرہ اور ملک دشمن بیانیاں اور انار کی پھیلانے میں ملوث ہے صدر عاصف علی زرداری کی فیصل آباد میں شہید لیفٹنن کرنل محمد علی کی رہاش کا پر آمد شہید کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تازیت صدر مملکت نے لیفٹنن کرنل محمد علی شہید کے لیے فاتح خانی بلندی دراجات کی دعا کی